بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری عمر اسی جنجٹ میں کار دیں گے آج ایک رشتہ آیا تو کل دوسری کا آج ایک کے لئے جہیز بنایا تو کل دوسری کے لئے بنانا پڑے گا آپ کے والدین نے بھی تو آپ کے لئے پورا کنبہ تیار کر دیا نا کیا ضرورت تھی اتنی بیٹیاں جننے کی ایک ہی بیٹا تھا ان کا انہیں رحم کھانا چاہیے تھا آپ پر خدا کی قسم آپ کے بارے میں سوچتی ہوں تو دل دکھ جاتا ہے آپ کے ساتھ بڑی نائنصافی ہو رہی ہے ساری زندگی آپ بہنوں کو ہی بیاتے رہیں گے پھر خیر سے ہماری خود کے اولاد ہو جائے گی اور پھر ان کی فکر ہوگی آپ تو لگتا ہے اوپر سے مشکت لکھا کر آئے ہیں یہ سب کہتے ہوئے میری بیوی سنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کے ایک ایک لفظ سے میرے لئے فکر چھلک رہی تھی وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی آج اس کی باتوں سے مجھے یہ علم ہو گیا تھا کہ جس طرح وہ میرے بارے میں سوچتی ہے کبھی میری سگی مانے بھی نہیں سوچا ہوگا میں بولا سنہ اب کیا کروں کچھ چیزیں انسان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں میرے مقدر میں بھی یہی سب لکھا ہوا ہے اگر میں اپنے فرائض سے روگردانی کروں گا تو دنیا اور آخرت میں لانت ہی ملے گی اس لئے مجھے یہ سب کرنا ہے سنہ کہنے لگی ریاض میں آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی میں آپ کے لئے کوئی نہ کوئی حل ڈھون لوں گی میں مسکر آ دیا اور بولا اگر تم میرے لئے کچھ کر سکو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی سنہ میری خالہ کی بیٹی تھی میں اسے کئی بار پہلے بھی مل چکا تھا مگر میں نے اسے ہمیشہ ہی کزن کے نظر سے دیکھا تھا ایک دن امی کہنے لگی ریاض میں چاہتی ہوں تمہاری شادی کر دوں تم میرے بڑے بیٹے ہو تمہارے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے تمہاری شادی ہوگی تو بچیوں کی باری آئے گی میں ہز دیا اور بولا امی نیکی اور پوچھ پوچھ آپ بتائیں کیا سوچا ہے امی نے میرے سر پر چپت لگائی اور ہنس کر کہنے لگی تو تو بڑا شریر ہو گیا ہے مجھے بتا تیری نظر میں کوئی لڑکی ہے میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا نہیں امی تب امی کہنے لگی میری مانو گے جہاں رشتہ کرنا چاہوں کر لوگے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو امی کہنے لگی کہ میری بہن کی بیٹی سنہ سے شادی کر لو وہ اچھی لڑکی ہے دیکھی بھالی ہے کام کاج میں تاک ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہم سب کو جوڑ کر رکھے گی میری نظروں کے سامنے سنہ کا سرہ پر گھوم گیا تھا میں بولا امی میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تب امی کہنے لگی اب دیکھ لو اس نظر سے سرسری سی بات ہوئی تھی میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا یہ بات آئی گئی ہو گئی تھی ایک دن امی کہنے لگی ریاض میں نے سنہ کے لیے تمہارا رشتہ مانگ لیا تھا باجی نے ہاں کہہ دی ہے اگلے مہینے ہم تمہاری بارات لے کر جائیں گے دھوم دھام سے شادی ہوگی اور خوشیہ ہمارے آنگن میں آن بسیں گی میں تو امی کی بات سن کر ہی حیران رکھیا تھا میں بولا امی یہ سب کیسے ہو گیا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میرا رشتہ مانگے میں تو اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں امی کہنے لگی میں ایک دنگی تمہارے کان کے نیشے میں نے تم سے کہا ہے نا تمہاری شادی ہوگی تو پھر بس سنہ سے ہی ہوگی اس لڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہے امی نے اتنا کہا تو میں چپ کر گیا دن گزرتے گئے اور امی میری شادی کی تیاریاں کرتی رہی تھی میں نے اس فیصلے پر چپ ساتھ لی تھی کیونکہ میری زندگی میں کئی اور لڑکی تو تھی نہیں پھر سنہ سے شادی کرنے میں کیا مسئلہ تھا میں نے خود کو سمجھا لیا تھا اور پھر جمعہ کی مبارک دن میں میری بھارات خالہ کی گھر جا پہنچی تھی سنہ رخصت ہو کر میری گھر آ گئی تھی میری سیج پر بیٹھی نازک سی لڑکی میری لیے سچ سمر کر بیٹھی تھی اس کی خوبصورتی نے میرا دل مہولیا تھا میں نے اسے سونے کی انگوچی پہنائی اور بولا تم بہت حسین لگ رہی ہو وہ مسکراتی تھی اس کے ساتھ میری زندگی اچھی گزرنے لگی تھی میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی تھی میرا خیال لگتی تھی مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھی امی کی بات صد ثابت ہو گئی تھی وہ ہم سب کو جوڑ کر رکھتی تھی امی کی بھی بہت عزت کرتی تھی اور میری بہنوں کے ساتھ بھی اس کا برطاو بہت اچھا تھا ایک رات میں کام سے لیٹ واپس آیا تو جیسے ہی گھر پہنچا امی نے پوچھا کہ لیٹ کیوں ہو گئے ہو میں نے انہیں بتایا کہ آج کام زیادہ تھا اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں گیا تو مجھے اداس سی سنہ نظر آئی تھی وہ مجھے دیکھ کر جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی اس کے چہرے پر بڑی گہری مسکرات تھی کہنے لگی شکر ہے آپ آگئے سموسے تو پڑے پڑے ہی چھنڈے ہو گئے تھے میں اس کی بات سن کر بولا سموسے کہاں سے آئے وہ ہز دی اور بولی میں میلاد پر گئی تھی واپسی پر انہوں نے سموسے کا پیکٹ دھما دیا گھوکے سموسے مجھے بھی بہت اچھے رکھتے ہیں مگر میں نے آپ کے لیے رکھ لیے میں حیران ہوا اور بولا کیوں میرے لیے کیوں رکھے تو سنہ کہنے لگی آپ کو یاد ہے آپ آج سے چھ برس قبل ہماری گھر آئے تھے تب آپ نے امی سے کہا تھا کہ خالہ مجھے سموسے بہت پسند ہے مجھے تب سے یاد ہے یہ بات سن کر تو گویا میں گنگی ہو گیا تھا میں بولا تم نے میری اتنی پرانی بات بھی یاد رکھی ہوئی ہے وہ شرما گئی اور بولی مجھے آپ کی ایک ایک بات یاد ہے اس کے چہرے پر پھیلی سرخی بتا رہی تھی کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے اسے قردنے کو میں بولا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہر ایک کی بسند نہ بسند کو یاد رکھتی ہو تو سنہ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا وہ کہنے لگی ہرگز نہیں آپ میرے لئے بہت خاص ہیں اس لئے آپ کی باتیں یاد رکھی ہوئی ہیں میں نے میں بولا میں خاص کی ہوں تو سنہ کہنے لگی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں جب آپ ہمارے گھر آئے تھے تب ہی آپ کی محبت نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو دیگر تاجد کی نمازوں میں مانگنا شروع کر دیا تھا اور دیکھیں اللہ کتنا غنی ہے نا اس سے جو کچھ مانگو وہ عطا کرتا ہے اللہ نے مجھے میرا مدبسند شخص دے دیا مجھے اور کیا چاہیے مجھے سنہ کی باتوں نے حیرت میں ڈال دیا تھا مجھے تو علمی نہیں تھا کہ کوئی مجھے دلی دل میں چاہنے لگا ہے ان چھائے سالوں میں تو مجھے کبھی سنہ کا خیال تک نہیں آیا تھا اور آج پتا چلا کہ وہ میرے لئے ترکتی رہی ہے سنہ کی باتوں نے مجھے مغرور بنا دیا تھا اب میں نے محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ سنہ کی ایک ایک عمل میں میری دی محبت تھی وہ تو میری شہدائی تھی میں حض دیتا تو گویا اس کی عید ہو جائے کرتی تھی میں ذرا سا اداس ہوتا تو اس کی جان پر بن جائے کرتی تھی وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میں خود کو خوش نصیب ترین انسان سمجھنے لگا تھا وہ میری باتوں کو گھنٹوں گھنٹوں سوچتی رہتی تھی میری پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی تھی اب مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس دنیا میں کوئی شخص دل و جان سے میری بھلائی چاہتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سنہ ہے امی بھی مجھ سے محبت کرتی تھی مگر ان کے دل میں بیٹیوں کی بھی چاہتی جبکہ سنہ کے دل پر بلا شرکت غیر حکمرانی کرتا تھا میں اب سنہ میرے خاطر پڑی پریشان رہتی تھی کہ آپ کو اپنی ساتھ بہنوں کا رشتہ کرنا پڑے گا آپ کی عمر تو یوں ہی بیچ جائے گی سادیہ کے رشتے کا جواب دینے کے لیے لڑکے والے پھر سے آئے ہوئے تھے امی نے ہاں کہہ دی تو لڑکے کی والدہ نے جلدی سے جہیز کے لیے ایک لمبی لسٹ امی کو تھما دی تھی وہ کہنے لگی ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اس پر گھرے لوے ذمہ داریاں بھی ہیں جہیز آپ کی بیٹی لے آئے گی تو ہمارے بیٹے کے سر سے بوجھ اترچائے گا اور پھر جو بھی چیزیں آپ کی بیٹی لے کر آئے گی وہی تو استعمال کرے گی ہم نے کونسا ساتھ لے جانا ہے آپ کی بیٹی کی چیز اسی کے کام آئے گی امی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میری بھی ساتھ بیٹیاں ہیں اور کمانے والا ایک ہی ہے ہم سے جتنا بنا ہم آپ کو جہیز دیں گے لیکن یہ لسٹ آپ رہنے دیں تو لڑکے کی والدہ کہنے لگی نہیں نہیں بہن یہ تو بہت ضروری ہے آپ اسے پکڑ لیں اور پھر ہمیں فون پر بتا دیجئے گا کہ آپ یہ سب چیزیں دینے کے لیے رضا مند ہیں یا نہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ رشتہ کرنا بھی ہے یا نہیں ہتنا کہہ کر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تھے امی بڑی پریشان سے دکھائے دی رہی تھی میں نے امی سے کہا کہ مجھے دکھائیں لسٹ میں کیا ہے یہ دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا تھا کہ اس میں اے سی فریج ٹی وی کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی لکھی ہوئی تھی جرنیٹر تک کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا میں تو یہ لسٹ دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا میں بولا امی ہم اتنی زیادہ چیزوں کے اندزام کیسے کریں گے میں جو کماتا ہوں وہ گھر کی دال لوٹی پر ہی نکل جاتا ہے ما شاء اللہ ہم لوگ کھانے والے بھی تو زیادہ ہیں نا امی کہنے لگی تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اتنا جہیز دے ہی نہیں سکتے میں لڑکے کی والدہ کو صاف صاف کہہ دوں گی آگے پھر ان کی مرضی جو انہوں نے کرنا ہو وہ کر لیں میں نے از بات میں سر ہلا دیا تھا ہمی نے لڑکے کی والدہ کو فون کیا اور انہیں کہہ دیا کہ ہم اتنا زیادہ جہیز نہیں دے سکیں گے تو انہوں نے یہ کہہ کر فون کار دیا کہ پھر ہم اپنے لڑکے کے لیے کسی ایسی لڑکی کا ہاتھ مانگ لیں گے جو ہماری ڈیمانڈز پوری کر سکے میرا دل بہت زیادہ خفا ہو گیا تھا میں اپنی بہن کا گھر بسانے میں ناکام رہا تھا میری پریشانی اور اداسی سنہ نے بھی بھاپ لی تھی وہ کہنے لگی آپ ناراض نہ ہوں اللہ بہتر کرے گا میں بولا اگر پھر کسی نے اتنا جہیز مانگ لیا تو میں کیا کروں گا میں جہیز کہاں سے لاؤں گا سنہ سنہ کہنے لگی ریاض آپ اپنی ساتوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں کر دیں میں اس کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا کیا مطلب سنہ کہنے لگی گھر گھر رشتے روننے کے بجائے آپ اپنی بہنوں کے لیے ایسا گھنڈ رونیں جس میں سات بھائی ہوں یوں آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی جہاں آپ سات برسوں میں اپنی بہنوں کو بیانے کے قابل ہوں گے وہاں ایک ہی سال میں آپ اپنے فرسے سبب توش ہو جائیں گے آپ کے زندگی میں بھی سکھی سکھ ہو جائے گا آپ کے والدین بھی خوش ہو جائیں گے پھر میں اور آپ پیار بھری زندگی گزاریں گے میں بولا سنہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں تمہاری باتیں دیوانے کا خواہ بھی معلوم ہوتی ہیں میں کہاں سے جھنوں گا سات بھائی ایسا تو نہ ممکن لگتا ہے سنہ کہنے لگی اگر میں ایسا گھر ڈھون دوں تو میں ہز دیا اور بولا اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو میں عمر بھر تمہارا مشکور رہوں گا سنہ کہنے لگی ٹھیک ہے بس آپ نے میری ایک بات ماننی ہے آج کے بعد آپ کی بہنوں کا جہاں سے برشتہ آیا آپ اسے ٹال دیجئے گا میں اگر کچھ کہوں گی تو خالہ کہیں گی کہ پتہ نہیں میں کیوں روڑیٹ کر رہی ہوں آپ میری نیک نیتی سے واقف ہیں کوئی اور تو میری بات نہیں سمجھے گا نا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا میں نے دل سے دعا کی تھی کہ جیسا سانہ کہہ رہی ہے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میری زندگی سہل ہو جائے گی چند دن گزرے تھے سادیہ کے لئے پھر سے رشتہ آ گیا تھا لڑکا اچھا تھا اس کے اپنی کریانی کی دکان تھی اچھا کمار رہا تھا انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا تھا امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی ریاس رشتہ بہت مناصر معلوم ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ اللہ کا نام لے کر ہم سادیہ کے ہاتھ پیلے کر دیں میں نے امی سے کہا ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ کو سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہوں امی چھپ کر گئی تھی میں نے اپنی بات سنہ کے سامنے رکھی تو اس نے فوراں سے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی نہیں نہیں آپ ایسا کرنے کا سوچئے گا بھی مت میں آپ کے لئے آسانیہ تراش کر رہی ہوں اور ایک آپ ہے کہ پھر سے اپنی بہن کا رشتہ طے کرنے لگے ہیں آپ تھوڑا سے انتظار کریں میں آپ کی بہنوں کے لئے بہت بہتری نشتے رون دوں گی وہ ایسے گھر میں بیائی جائیں گی جہاں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی نہ کر جا کر ان کے آگے پیچھے پھریں گے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کے والدین مجھے جھوڑیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے میں نے سنہ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں لیکن مجھے اب یہ بھی تو بتاؤ نا کہ میں امی کو کیسے ٹالوں اگر میں نے امی سے کہا کہ یہ رشتہ نہیں کرنا تو امی مجھ سے وجہ پوچھیں گی تو بتاؤ میں انہیں کیا کہوں سنہ کہنے لگی آپ اپنی امی سے دو دن کا وقت لیں اور پھر کہہ دیجئے گا کہ میں نے اس لڑکے کے بارے میں پتا کروایا ہے وہ اچھا نہیں ہے اس میں کوئی برائی بتا دیجئے گا یہی کہہ دیجئے گا کہ لڑکا تو نشا کرتا ہے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا میں نے سنہ کی بات ماننے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا خیر میں نے ویسے ہی اپنے دل کو تسلیح کر لیں کے لیے لڑکے کے مطالق معلومات کروائیں تو مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا بہترین تھا اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی اور تو اور اس لڑکے کے والدین بھی بہت اچھے تھے وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا میں نے یہی بات آ کر سنہ کو بتائی تھی میں نے اسے کہا کہ لڑکا اچھا ہے کہیں میں سادیا کی شادی وہاں نہ کر کے اس کے ساتھ برا تو نہیں کر رہا سنہ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اس نے کہا نہیں آپ بلکل بھی برا نہیں کر رہے آپ خود سوچیں آپ کی بہنیں جب ایک گھر میں جائیں گی تو اس گھر کی بلا شرکت غیر مختار ہوں گی اگر ایک بہن ایک گھر میں ہوگی اور دوسری بہن دوسرے گھر میں تو انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کبھی ایک بہن کے گھر میں نہ اتفاقی ہوگی تو کبھی دوسرے بہن کے گھر میں آپ کی زندگی یوں ہی ٹنچنوں میں گزر جائے گی میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں امی سے کہہ دوں گا کہ لڑکا اچھا نہیں ہے میں نے امی سے یہی کہا کہ امی میں نے لڑکے کے بارے میں معلومات کروائی ہیں لڑکا اچھا نہیں ہے ہم اپنی بہن یوں ہی کسی کو نہیں دیں گے ہم کسی اور جگہ اس کا رشتہ ڈھونڈ لیں گے امی نے سر ہلا دیا وہ کہنے لگی ریاض جب سے تمہارے اببو کا انتقال ہوا ہے میں نے اپنی ہر آس ہر امید تم سے ہی وابستہ کی ہوئی ہے میرے بچے تم نہیں اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے تم ان کے بارے میں کبھی بھی اپنے فرض کو نہ بھولنا میں بولا امی آپ بے فکر رہے ہیں سنہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بہنوں کے لیے رشتے بہت جل ڈھونڈ دی گی لیکن یوں ہی کرتے کر آتے ایک سال کا عرصہ بیت گیا تھا مگر ابھی تک وہ رشتہ ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی اس کی بات پر بھروسہ کر کے میں بیسیوں رشتے ٹھکرا چکا تھا میں نے سنہ سے کہا کہ تم ابھی تک رشتہ نہیں ڈھونڈ پائی میری بہنوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے تم بتاؤ میں اب کیا کروں تو سنہ کہنے لگی آپ بے فکر ہو جائیں میں اب دل و جان کی بازی لگا کر آپ کی بہنوں کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گی امی بھی اب بہت متفکر رہنے لگی تھی وہ کہنے لگی ریاس مجھے علم نہیں کہ تم کیا دیکھ کر اپنی بہنوں کے رشتے ٹھکرا چلے جا رہے ہو تم اگر اسی طرح کرتے رہے تو میری بیٹیاں گھر میں ہی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی میں امی سے بولا کہ میں اپنی بہنوں کے لیے بہترین گھر کے رشتے کے دلاش میں ہوں میں نہیں چاہتا کہ اپنی بہنوں کو بہت سمجھ کر سر سے اتارنے کی کوشش کروں اور پھر وہ اگلے گھر جا کر دکھ اور پریشانی برداشت کرتی رہے میں ان کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں آپ مجھ پر بھروسہ کریں امی کہنے لگی میں تم پر ہی تو بھروسہ کیے ہوئے ہوں خیر کچھ دن گزرے تو سنہ مجھ سے کہنے لگی ریاس میں نے ایک رشتہ کرانے والی عورت سے آپ کی بہنوں کا ذکر کیا تھا آج اس کا مجھے فون آیا ہے وہو بہو ایسا ہی رشتہ ڈھونڈ لائی ہے جیسا ہمیں چاہیے تھا آپ یہ سن کر خوش ہو جائیں گے کہ آنٹی نائلہ نے ایک ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں سات بھائی کو آرے ہیں انہیں بھی ایک ہی گھر کی سات لڑکیوں کی تلاش دی میں نے آنٹی نائلہ سے کہا ہے کہ وہ جلدہ جلدہ ہماری لڑکیوں کی بات چلائیں یہ خبر سن کر میں بڑا خوش ہو گیا تھا میں سنہ سے بولا کہ لڑکے والے کیسے ہیں تم نے ان کے مطالق معلومات حاصل کی ہیں یا نہیں سنہ مسکرا کر کہنے لگی میں نے ہر چیز کے مطالق پوچھ لیا ہے لڑکے والے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں سات بھائی ہیں جو بڑی زمین کے مالک ہیں ان کی ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پر ساتوں بھائی مل کر رہتے ہیں سوسر ہے نہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں شادی کے بعد ساتوں بھائی اپنا علیہ داردہ کیچن چلائیں گے یعنی ہماری لڑکیاں اپنے گھر میں بہت خوشحال ہوں گی ان کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی نہیں رہنا پڑے گا ہر لڑکی اپنا کیچن خود دیکھے گی جو کھانے کو جی ہوگا وہ ہی بنائے گی یوں ہر لڑکی کی چھوٹی سی اپنی فیملی ہوگی بہت پرسکن زندگی گزاریں گی ہماری لڑکیاں میں یہ باتیں سن کر خوش ہو گیا تھا اور بولا کہ لڑکے دیکھنے میں کیسے ہیں تو سنا کہنے لگی آئنٹین آئلہ تو کہہ رہی تھی کہ لڑکے چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتے ہیں اب میں جانتی نہیں ہوں کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو لڑکوں سے مل کر ہی ہمیں معلوم ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے تم ساری معلومات حاصل کر لو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے سنا کہنے لگی آپ فکر ہی نہ کریں اگلے ہی دن سنا نے مجھے بتایا کہ لڑکے پیارے ہیں اور وہ پڑھے لکھے شریف بچے ہیں ہماری لڑکیوں کا بھرپور خیال رکھیں گے میں خوش ہو گیا تھا مجھے اپنی بہنوں کی خوشی ہی مقصود تھی میں نے یہ بات اپنی امی کو بھی بتائی تھی امی کہنے لگی ریاض اگر ایسا رشتہ ہمیں مل جاتا ہے جہاں میری ساتھوں بیٹیاں ایک ہی گھر میں چلی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے ہوگا یہ میرے لئے خوش قسمتی کی بات ہوگی اگر ایسا کوئی رشتہ تمہیں ملتا ہے تو میں اس کے لئے ہمیں بھڑھ لوں میں نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن جب میں آفیس گیا تو مجھے میرے باس نے بلایا اور کہا کہ ریاض ہم تمہارے کام سے بہت مطمئن ہیں تم نے آج تک شکایت کا موقع نہیں دیا ہے اب ہم نے اپنی کمپنی کے ایک برانچ دبائی میں بھی بنائی ہے اگر تم کہو تو ہم تمہیں ایک سال کے لئے دبائی بھیج دینا چاہتے ہیں وہاں تمہاری تنخواہ بھی ٹرپل ہو جائے گی اور تمہیں ہر قسم کی سہولیات بھی دی جائیں گی ایک سال کے بعد پھر تم خود ہی ڈیسائٹ کرو گے کہ تم نے دبائی میں رہنا ہے یا پاکستان واپس آنا ہے میں سوچ میں پڑ گیا تو باس کہنے لگا تمہیں ترقی کا موقع مل رہا ہے یوں سوچ کر اسے گواہو مت اللہ کا نام لے کر میری بات مان لو اور دبائی جاؤ مجھے امید ہے کہ تم جیسا قابل لڑکا جب ہماری دبائی کی برانچ میں کام کرے گا تو وہاں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا ہم یہاں سے تمہارے ساتھ چھے اور لڑکوں کو بھیج رہے ہیں جو بہت قابل اور مہنتی ہیں تم سب مل کر جاؤگے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گا تو باس کہنے لگا مجھے علم ہے کہ تمہاری ساتھ بہنیں ان سب کے تم ہی والی والیس ہو اچھا یہی ہے کہ تم دبائی والی آفر کو ہاتھ سے مت نکالو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا اتنا کہہ کر میں ان کے آفر سے نکل آیا اور اپنے کام میں لگ گیا تھا میں جب گھر گیا تو میں نے ساری بات امی کو بتائی ہمیں کی آنکھوں میں خوشی کے آنس ہوا گئے تھے وہ کہنے لگی بیٹا لگتا ہے اللہ ہم پر بہت مہربان ہے پہلے ساتھوں لڑکیوں کے رشتے مل گئے اور اب تم دبائی جا رہے ہو تم وہاں سے اتنا کما کر آ جانا کہ تم یہاں پر اپنا کوئی کاروبار شروع کر لو آگے پھر تمہارے بھی بچے ہوں گے میں چاہتی ہوں کہ تم کسی اچھے سے علاقے میں گھر بھی بنا لو جہاں ہر قسم کی سہولیات ہوں یہ تو پرانے طرز کا گھر ہے ہم نے تو زندگی گزار لی لیکن جب تمہاری اولاد ہوگی تو ایسے گھر میں گزارا نہیں کر پائے گی میں نے امی سے کہا کہ ٹھیک ہے ایک بار میں سنہ سے بھی اجازت لے لوں میں نے جب سنہ کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی وہ کہنے لگی نہیں ریاس میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتی میں تو آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی اور آپ ایک سال کی بات کر رہے ہیں سنہ کی بہتری کے لیے ہی جا رہا ہوں سنہ پھر بھی رضا من نہیں ہو رہی تھی ہم میکی کی ہوئی بات میں نے سنہ کے سامنے دھورا دی تھی میں بولا کہ میں چاہتا ہوں ہماری اولاد ہمارے نئے گھر میں ہو اور یہاں پاکستان میں ملازمت کر کے تو میں نیا گھر نہیں بنا پاؤں گا اگر میں دوائی چلا گیا تو نیا گھر جلد بن جائے گا اس لیے تم مجھے جانے دو اپنی اولاد کی بات سن کر سنہ کا دل موم ہو گیا تھا اس نے بڑی مشکل سے مجھے اجازت دے دی تھی میں نے اگلے دن باس سے جا کر کہا کہ مجھے دبائی بھیج دیں تو باس کہنے لگا ٹھیک ہے میں دبائی تمہیں ایک مہینی کے اندر اندر بھیج دوں گا میں نے ہامی بھڑ لی تھی گھر آ کر میں نے سنہ سے کہا کہ تم لڑکے والوں سے بات کرو میں دبائی جانے سے پہلے اپنی بہنوں کو رخصت کرنا چاہتا ہوں اگلے ہی دن سنہ نے مجھے بہت پریشان کن بات بتائی تھی وہ کہنے لگی کہ لڑکے والے شادی پر ازا مند ہے لیکن ان کے ایک بہت ہی عجیب سی شرط ہے میں بولا کیسی شرط کیا وہ بھی جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں سنہ نے نفی میں سرحلاتیا اور کہنے لگی اگر جہیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے تو میں اتنا پریشان نہ ہوتی لیکن انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے میں بولا پہلیا مت بھجواؤ مجھے بتاؤں انہوں نے کیا کہا ہے تو سنہ کہنے لگی لڑکے کی والدہ نے کہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹے ہیں اور مجھے نظر بات کا بہت اندیشہ لگا رہتا ہے میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بیٹوں کی ایک ہی دن میں شادی کروں اور انہیں نظر لگ جائے میں اپنے بڑے بیٹے اور مولوی کے ساتھ آپ کی گھر آؤں گی نکاح پڑھوا کر چلی چاہوں گی اگرے دن دوسرے بیٹے کو لے کر آؤں گی اور دوسرے بیٹے کا نکاح پڑھا کر چلی چاہوں گی یوں ساتھوں دن سات بیٹوں کا نکاح پڑھاؤں گی وہ کسی قسم کا کوئی حلہ گلہ بھی نہیں کریں گے اور سادگی سے رخصتی کر لیں گے میں یہ بات سن کر پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی سنہ سنہ نے کہا مجھے بھی کچھ عجیب لگ رہا ہے تو میں نے کہا میں امی سے بات کرتا ہوں جب میں نے امی کے سامنے یہ ساری بات رکھی تو امی کی آنکھوں میں آسو آ گئے وہ کہنے لگی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ ہمارا خرچہ بھی نہیں ہوگا تم میرے اکلوتے بیجے ہو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے خاطر کتنا پریشان رہا کرتی تھی میں یہی کہتی تھی کہ تم سات باراتیں کیسے بھگ دوگے ان کو کھانا کیسے کھلاوگے یہ تو اللہ نے میری دعا سنی ہے تم اس رشتے کے لئے ہامی بھر دو میں ناشاتے ہوئے بھی امی اور سنہ کی بات مان گیا تھا اور انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ اسی طرح سے آئیں اور میری بہنوں کو بھی لے جائیں سادیہ کا نکاح ہوا تھا اور پھر رفتہ رفتہ میری ساتوں بہنوں کا نکاح ہو گئے تھے اور وہ اپنے گھروں کو چلی گئی تھی جس دن میری سب سے چھوٹی بہن کا نکاح تھا اُس دن لڑکے کی والتہ نے کہا کہ ہماری ایک شرط اور بھی ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی بین بتائے بہنوں سے ملنے نہیں آئیں گے نہیں تو ہم انہیں طلاق دے دیں گے یہ بات اب میرے لئے مزید پریشان کن تھی امی نے انکا اگر میری بچیوں کی کھار اسی طرح بس جائیں تو میں خوش ہوں مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے ہم ان سے ملنے کے لئے نہیں جائے کریں گے میں نے امی کی یہ بات بھی مان لی تھی لیکن جس دن میری دبائی کی فلائٹ تھی میں نے گھر میں اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنی بہنوں سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا اب بھو کے بعد میں ہی ان کا والی وارث ہوں اب میں ان کو چھوڑ کر ایک سال کے لئے یوں ہی نہیں جا سکتا ان سے ملنا چاہتا ہوں امی نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹیوں کی ساس کو فون کر کے اجازت لے لی دیوں پھر تم ان سے ملنے چلی جانا صبح سے لے کر شام ہو گئی امی انہیں فون کرتی نہیں لیکن ان کے رابطے کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا امی اب پریشان ہو گئی تھی میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں میں گھر میں کسی کو بھی بتایا بغیر اپنی بہنوں کے سسرال چلا گیا تھا یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ وہاں پر میری بہنیں موجود ہی نہیں تھی صرف سادیا ہی موجود تھی وہ بھی بڑی پریشان حالت میں تھی بڑی ڈڑی سہمی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے سینے سے لگ گئی میں نے اس سے کہا سادیا یہ سب کیا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بھولی بھائی یہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہ ہمیں فروخت کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے شعور نہیں ہیں انہوں نے جھوٹے نکاح کیے ہیں یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا تب ہی ایک لڑکا کمرے سے نکل کر آ گیا تھا مجھے دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا تھا اور کہنے لگا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ یہاں سے جائیں میں بولا میں کہیں نہیں جاؤں گا تو وہ لڑکا کہنے لگا آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ بہت خدرناک ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں میں گھر سے باہر نکل آیا اور پولیس کے لے کر پھر دوبارہ سادیہ کے گھر چلا گیا تھا پولیس نے میری بہن سادیہ کو بازیاب کروا لیا اور اس لڑکے کو بھی گرفتار کر دیا تھا پھر اس سے تفتیش کی کہ باقی لڑکیاں کہاں ہیں اس لڑکے نے مختلف ٹھیکانوں کے بارے میں بتایا تھا اور میں اپنی ساتوں بہنوں کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا جب مجرموں سے پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا ہے تو دل دہلا دینی والی حقیقت میرے سامنے آئی تھی دراصل میری بیوی سنہ نے ہی میری بہنوں کا سعودہ کیا تھا اور انہیں بیچ دیا تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا میں یہ نہیں جانتا تھا میں گھر پہنچا اور میں نے سانہ کو کھڑے کھڑے تلاک دیتی تھی اور اس سے کہا کہ تم نے میری بہنوں کو سعودہ کیا تو کیا کیسے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی یہ سب میں نے آپ کی محبت میں کیا تھا میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی آپ کی بہنوں کا رشتہ ملنے کی کوئی آس نہیں تھی میں اپنی زندگی کے ساتھ سال ان کی رشتوں کی ٹینچن میں نہیں کھڑا سکتی تھی اسی لئے میں نے ان کو فروخت کرنے کا سوچا تھا لیکن آپ نے تو مجھے ہی تلاک دیتی میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم دونوں مل کر ٹینچنز کاٹ لیتے لیکن تم نے جو کیا بہت غلط کیا سانہ نے جو کیا تھا اس کو اس کی سزا مل گئی تھی میری بہنیں میرے گھر آ گئی تھی ہم بہت پریشان رہتی تھی روتی دھوتی رہتی تھی اور میں بھی خود کو قسروار سمجھتا تھا کیونکہ میں نے سانہ کی باتوں کی آنکھ بند کر کے تقلید کی تھی میں نے اپنی بہنوں کی بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا میں بھی ہر وقت اداس رہتا تھا لیکن اللہ نے کرم کیا اور رفتہ رفتہ میری بہنوں کے رشتے ہو گئے تھے وہ اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں آباد ہیں امی میرے لئے بھی رشتہ رون رہی ہیں لیکن مجھے آج بھی سانہ کی بہت یاد آتی ہے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی لیکن اس نے میری محبت پانے کا غلط طریقہ نکالا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا تھا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں کل اپنے دلچسپ کہانی پسند آئی ہے